آپ دیکھیں کتنی چھوٹی سی آیت اور اس میں کتنی جامعیت ہے آپ بسم اللہ کہتے ہیں تو کوئی معمولی چیز نہیں کر رہے ہوتے بہت کچھ بول رہے ہوتے ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے نا سوچتے نہیں اللہ کا نام لینا ہی برکت کا سبب ہے تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے لہٰذا ہمیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے کھانا کھاتے وقت صبح کے اذکار میں کیونکہ اللہ کا نام لینے سے کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی کتنے لوگوں کو یہ دعا تھی ہے بسم اللہ 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 ید الرومہ اسمہی شیعون فی الارد والا فی السماع وہو السمیع العلیم اور امید ہے آپ پڑھتے بھی ہوں گے کیونکہ جب صبح تین دفعہ اور شام تین دفعہ پڑھ لی جاتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے تو اللہ کا نام لینے سے حفاظت ملتی ہے اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کیا کرو یعنی رات کو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرنا ہے گھر کا اپنے روم کا اگر دور بند کرتے ہیں تو بھی بسم اللہ پڑھ کر کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھولتا جسے اللہ کا نام لے کر بند کیا گیا ہو اللہ کا نام نہ لینے کا نقصان بھی ہے ابلیس نے کہا اے میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا میرا رزق کس میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر اس چیز میں جس پر میرا نام نہ لیا جائے تو ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے اسی طرح جو لوگ کسی جگہ مجلس کریں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں وہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی لہذا وہاں بھی اللہ کا نام لینا چاہیے پھر بسم اللہ پڑھنے کے جو مواقع ہیں نمبر ایک ہر کام سے پہلے نمبر دو کھانا کھانے سے پہلے نمبر تین لباس اتارتے وقت نمبر چار بیت الخلا جاتے وقت اندر جا کے نہیں باہر جب سٹیپ ان ہونے لگے پہلے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے پھر باشروں میں جائیں بسم اللہ جو ہے اللہ کا نام جو ہے یہ جنوں کی آنکھ اور بنی آدم کی شرم گاہوں کا پردہ ہے یعنی انسان پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے سوار ہوتے وقت گھر میں داخل ہوں گھر میں سٹیپ ان کریں گھر کا دروازہ کھولے بسم اللہ پڑھ کر رات سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر جھاڑیں چاہے آپ کے گھر سیلڈ ہے کوئی چیز داخل نہیں ہوتی لیکن یہ سنت ہے تو سنت پر عمل کرنا چاہیے پھر تکلیف کے وقت بسم اللہ تو خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت عظمت والا بہت برکت والا ہے یعنی جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے وہاں کیا ہوگی برکت ہوگی